آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں یہ بہت ہی مزدار مسارے دار اور اندر تک سے جوسی اور اس کا جو سارے فلیور ہیں وہ بھی اندر پہنچے ہوئے ہیں ایک ایسی چکن کی ریسیپی جو آپ نے یا تو پھر کسی ریسٹورائنٹ میں کھائی ہوگی یا پھر کسی شادی میں یا پھر دعوت کے موقع پر تو یہ ریسیپی بہت ہی ایزیلی بن جاتی ہے گھر کے مسالوں سے بہت ہی کم آئل میں یہ ریسیپی ٹرائے کریں پوری فیملی کے ساتھ انجوئر کرنے والی ریسیپی ہے اور اپنا فیڈبیک ہمیں ضرور دے ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کریں دوستوں میں شیئر کریں السلام علیکم سب سے پہلے ہم نے دیا ہے جس کے ہم نے یہاں پر تھائی اور لیک کی پیس اس طریقے سے ساتھ جڑے ہوئے لئے ہیں تو یہاں پر اس میں ہم نے ایک دیپ کٹ لگا دیا ہے جسے مسالے اس میں اچھی طرح سے پہنچ جائے اور پیس کے ساتھ میں دیکھیں گے تو یہ پانچ پیس ہیں چکن کو واش کر کے اس ٹینر میں رکھ لیا ہے یا پھر آپ اس کو ٹی شو ٹاول سے ساف کر لیں اس میں پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے چاہ ٹی سپون دہی لیں گے جس کا ہم نے پانی یہاں پر اچھی طرح سے نکال دیا ہے آپ اس کو چائے شنی میں رکھ دیں یا پھر آپ اس کو کسی بھی مل مل کے کپڑے میں ٹانگ دیں اس کا پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے ایک دم گاڑا دہی ہونا چاہیے ایک ٹی سپون لیں گے یہاں پر ہم لسان درک کا پیسٹ پانی کم سے کم ہونا چاہیے مسالوں میں اب اس میں ڈالتے ہیں کچھ مسالے جس میں ون ٹی سپون لیں گے دھنیا پاوڈر ڈیر ٹی سپون لیں گے لال میچ پاوڈر ہاف ٹی سپون کشمیری لال میچ اگر آپ کے پاس کشمیری لال میچ نہیں ہے تو آپ یہاں پر ڈیر ٹی سپون کشمیری لیں گے 1 ٹی سپون چاٹ مسالہ 1 ٹی سپون بھونہ پیسہ زیرہ پاوڈر ہاف ٹی سپون ہالی پاوڈر 1 ٹی سپون گرم مسالہ ڈیر ٹی سپون ڈال دیں گے نمک نمک اور میچ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایک بڑے نیبو کا جوس لیا ہے جو ٹی بل سپون سے دیکھیں گے آپ دو ٹی بل سپون ہیں ایک ٹی بل سپون ڈالیں گے ڈالیں بالان معلوم میسے سویسٹ scape نہ آپ لوگیں اچھی طرح سے مسارہ لگا لینے کے بعد اس کو رکھ دیں گے یہاں پر ہم میرینیٹ ہونے کے لئے تو کم سے کم آپ اس کو یہاں پر دو گھنٹے رکھیں اور زیادہ سے زیادہ آپ اس کو چار گھنٹے یا چھے گھنٹے یا پھر اوورنائٹ بھی رکھ سکتے ہیں جتنا زیادہ رکھیں گے اتنا ہی زیادہ اس میں ٹیسٹ آئے گا تو دو گھنٹے یہاں پر ہو چکے ہیں چکن کو میرینیٹ کیے ہوئے تو چلیئے سے بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر ہم نے گیس کے اوپر ایک توا رکھ دیا ہے لوہے کا توا رکھا ہے یہاں پر ہم نے اس کے اوپر کوئی بھرطل لے لیں آپ کو پتیلہ لے لیں یا پھر اس طریقے کا نونسٹیٹ پین بھی لے سکتے ہیں لیکن ہاں وہ ہے بھی بیس ہونا چاہیے اب اس کو یہاں پر رکھ دیں گے اس میں جھاڑ دیں گے چار سے پچ سپون اوئل ٹیبل سپون لیا ہے یہاں پر ہم نے ٹیبل سپون کے حساب سے یہاں پر ہم نے اوئل لیا ہے جیسے ہی اوئل ہلکا گرم ہوگا تو یہاں پر ہمیں چکن پیس جو ہے ہی ڈال دیں گے گیس کا فلم یہاں پر ہم میڈیم ہے اب یہاں پر چکن پیس اٹھائیں گے اس طریقے سے یہ کیا کرکے سبھی لیک پیس یہاں پر اس طریقے سے لگا دیں گے جو بھی آپ برطل لیں اس کو اس طریقے سے لیں کہ سبھی لیک پیس جو ہے آرام سے اس میں آ جائیں جو بول میں اس طریقے سے مسالہ ہے اس کو بھی ہم اس کے اوپر لگا دیں گے اب یہ کن پیس لگانے کے بعد یہاں پر اسے کور کر دیں گے اب یہاں پر اس کو کور کر دیں گے اور دیکھیں یہاں پر کہ اس ٹیم اس میں بننے لگی ہے تو دس منٹ کے لیے ہم اس کو یہاں پر میڈیم فلم پر رکھیں گے جب اس میں اس ٹیم بن جائے گی تو یہاں پر گیس کا فلم لو کر دیں گے اور پھر اسے پیس منٹ جو ہے ہم لو فلم پر پکائیں گے تو میسے آپ کا ہی ہونا چاہیے اس میں اس ٹیم نہیں نکلنی چاہیے اگر آپ کا برطن جو ہے اس طریقے کا نہیں ہے تو آپ یہاں پر اس کے اوپر بیٹ رکھ دیں تو یہاں پر جو یہاں سے اس ٹیم مگھلے گی اس میں ہم یہاں پر یہ لوگ لگا دیں گے آپ کو یہاں پر ہم دکھائیں گے دس سے بارہ منٹ بعد جب اس میں اس ٹیم بن جائے گی دس منٹ یہاں پر ہو چکے ہیں آپ دیکھیں یہاں پر اس ٹیم بننے لگی ہے پھر بھی آپ کو کھول کر دکھاتے ہیں یہاں پر یہ پکنا چروع ہو گیا ہے اب گیس کا فلم بلکل لو کر دیں گے اور لو فلم پر اسے پھر سے دھگ دیں گے اور پکنے دیں گے قریب 20 منٹ تب اس کے بعد آپ کو دکھائیں گے 20 منٹ اس کو لو فلم پر پکتے ہوئے ہو گیا ہے دیکھیں اس بات کا خیال لگے کہ یہاں پر اس ٹیم بلکل بھی نہیں نکل لائی ہے تو آپ دیکھیں دکھاتے ہیں آپ کو چکن کافی حد تک پکنے لگا ہے ہڈیوں سے علیدہ ہونے لگا ہے تو یہ چکن جب ہڈیوں پر سے ہڈتا ہے تو یعنی کی نشانی ہوتی ہے کہ چکن ہمارا یہاں پر اچھا سے کھوڑا آئے اور یہاں پر جو آئرن کا ہم نے تاوہ لگایا تھا وہ یہاں پر لگا تھا لگا ہوا ہے اب یہاں پر ان کو پلٹ دیں گے چکن میں ہم نے دہی ڈالی کافی پانی چھوڑ دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پر اس کو ہم پلٹ دیں گے اس طریقے سے سبھی پیسیز کو یہاں پر پلٹ دیا ہے ہم نے پھر سے اس کو کور کر دیں گے اور تیس منٹ کے لیے اسے لو فلم پر پھر سے پڑھنے دیں گے تو دیکھیں ہاں پر تیس منٹ اس کو بنتے ہوئے ہو گئے ہیں بس اس کو ہم نے کیا کیا تھا بیچ میں ایک بار اس طریقے سے ہلا دیا تھا تاکہ جو اس پر نشان آئے تو وہ ایک بھلی آ جائے آپ کو دکھاتے ہیں چکن پورے طریقے سے کوک ہو چکا ہے تو اب یہاں پر گیس کا فلم ہائپ کریں گے اور اس کا جو پانی ہے اس کو خوشک کر لیں گے تو اس کے لئے یہاں پر ہم نے تاوہ لگا رہنے دیا ہے تب ایک کو ہم ہٹائیں گے نہیں دیکھیں یہاں پر پانی خوشک ہونے کی آواز آپ سون سکتے ہیں تو پانی یہاں پر کافی حد تا خوشک ہو چکا ہے تو انہیں ہم ہم بند کر دیں گے اور انہیں سرف کر دیں گے بہت ہی مسائلے دار چٹ پٹا اور بہت ہی ٹیسٹی گھر کے مسائلوں سے ہمارا یہاں پر چکن اسٹیم روست بن کر دیار ہے جو اندر تک سے جوسی اور بہت ہی سوفٹ پکا ہوا ہے اور آپ دیکھیں کہ کتنا زبردستی لگ رہا ہے تو یہ ریسپی جو ہوتی ہیں پوری فیملی کے ساتھ انجوئے کرنے والی ریسپی ہوتی ہیں اور آپ انہیں کسی بھی خاص موقع پر دعوت میں یا پھر جب بھی آپ کا دل کرے کہ آپ کو پوری فیملی کے ساتھ کوئی اچھی چیز بنا کر انجوئے کرنا ہے تو آپ یہ ریسپی ٹرائے کر سکتے ہیں جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے تو یہ ریسپی ٹرائے کرنے کے بعد اپنا فیڈبیک ہمیں ضرور دیں اور آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسے لکھی ہیں اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اور اپنا بہت سارا خیال لکھیں اللہ حافظ